آپ نے وہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ٹون ڈیف جو موجودہ حکومت ٹون ڈیف نظر آ رہی ہے وہ پراب سی ٹی بھی بجھ رہی ہے ان کو وہ بھی سنا ہی دے رہے ہیں اب صرف پریشر گو کر پھٹنے کا اندزار کیا جا رہے ہیں بڑھ ہمار صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں جو آپ کی جماعت کی مرکزی قیادت جس طرح سے ایک جیل میں نظر آتی ہے آپ جیسے رینما منظر عام پر نہیں اس طرح سے آ سک رہے ہیں واپس اس سے پارٹی کا کتنا نقصان ہوا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں پارٹی پارٹیز دو ہوتی ہیں ان کو لیڈرز ہی چلاتے ہیں آپ کی فرسٹ اگر لیڈرشپ ہوتی ہے جو ظاہر عمران فان صاحب ہیں پھر آپ کی ایک سیکنڈ ٹیئر ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی مرکزی اور صوبائی قیادت آتی ہے پھر آپ کی تھرڈ ٹیئر ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے ازلاع کے اندر اور حلکوں کے اندر قیادت آتی ہے انہوں نے ہماری فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر کی عادت کو کرپل کرنے کی کوشش کی اور جتنے بھی اجیکٹیوز تھے جو انہوں نے رکھے تھے علینا نمبر ون اجیکٹیو تو یہ تھا کہ ان کی پارٹی ہی ختم ہو جائے ان کا بیانیاں ہی ختم ہو جائے ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہ بنے کہ جیسے کاف لیگ منظر عام سے غائب ہو گئی تھی اس طرح یہ منظر عام سے غائب ہو جائے یہ ختم ہو جائے مطلب کاغذ پہ بھی نہ رہے لیکن لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو یہ ساری چیزیں نظر آ گئیں اور ہم تو پہلے بھی سمجھاتے تھے کہ ایسے نہیں ہوتا جو جینوین پولٹیکل ورکرز ہوتے ہیں جو جینوین پولٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں اس وقت آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کس چیز کی نمائندگی کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف صرف میں مجھے کوئی وزیر بننے کا یا امران خان کو اکیلے وزیر اعظم بننے کا شوق نہیں ہوا ہمیں کوئی یہ شوق مارے پولے ہو چکے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف نمائندگی کر رہی ہے یوت کی اور ایک مستقبل کی آپ کو جو اصلی پاکستان ہے نا جو ٹیلنٹیٹ پاکستان ہے جو یوت ہے جو نوجوان ہے جس کا مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے وہ چیخ چیخ کر پکارتا نظر آ رہا ہے کہ میں اپنے ملک کے معاملات اپنی مملکت کے معاملات مزید ایسے نہیں چلانا چاہتا جیسے پہلے چلیں اور خان پر پچھلے دو سال میں چلیں ہیں ہم اس جذبے کی اور ہم اس ان احساسات کی ان تصورات کی نمائندگی کر رہے ہیں اگر آپ ہمیں دبائیں گے تو آپ صرف ہمیں نہیں دبا رہے ہیں آپ پورے پاکستان کی وہ عوام جو نیا پاکستان ہے جو بہتر پاکستان کی طرح ہے آپ ان کے احساسات ان کے تصورات اور ان کی خواہشات کو دبا رہے ہیں اور قوموں کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا یہ دو ہزار چوبیس آ چکا ہے انیس سو چوبیس نہیں ہے یہاں ڈنڈے کے زور کے اوپر آپ نہیں دبا سکتے یہاں ٹوٹر کو بین کرنے سے آپ لوگوں کی آرہا کو نہیں روک سکتے لیکن حمال صاحب وہ تو آپ کو پیشکش بھی کر رہے ہیں موجودہ حکومت بھی حکمران جو ہیں وہ پیشکش کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ دلچسپی نہیں رکھتے سو اب معاملہ آگے جائے گا کیسے دیکھیں علینا بات کیا ہے کہ رانہ صلی اللہ صاحب نے آپ نے دیکھا کہ پچیس میں دو سال پہلے سے لے کے پچھلے دو سال تاکہ ان کا کیا کردار کس طرح یہ ہر ہفتے ٹی وی پر آتے تھے عوام کو دراتے تھے دم کھاتے تھے عوام نے ان کو اس کا یہ صلاح دیا کہ رانہ صلی اللہ صاحب اپنے حلقے سے یہ الیکشن ہار گئے اور ان کے ساتھ تھے ان کا لیڈر نواز شریف اپنے حلقے سے الیکشن ہار گئے مریم نواز جو وزیر اللہ ہے وہ اپنے حلقے سے فارم فورٹی فائب کے مطابق الیکشن ہار گئے اب یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آکے بیٹھیں جبکہ یہ لوگ بینیفیشریز ہیں ہم پہلی بات ہی یہ کریں گے کہ بھئی ہمارا سٹولن مینڈیٹ واپس کرو یعنی جو ہماری چوری کی سیٹیں ہیں وہ واپس کرو جب ہم ان سے یہ بات کریں گے تو وہ جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھیں ہیں ان کی وزارتیں بھی چلی جائیں گی ان کی اپنی نشستیں بھی چلی جائیں گی اگر وہ حقیقی طور پر جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے عوام نے اگر وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ساری تو ختم ہو جائیں گے تو ان سے پھر بات تو ادھر ہی ختم ہو جانی ہے نا پہلے تیس سیکنڈ کے بعد بات ختم ہو جانی ہے جنہوں نے ان کو منتخب کیا کیونکہ عوام نے تو انہیں منتخب نہیں کیا جن کے یہ نمائندے بن کے سامنے آئے ہیں جن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں بات چیت تو انہی سے ہو سکتی ہے نا کیونکہ انہی نے وہی پیچھے سانی سٹرنگز پھلتا اور یہ بات چیت ہو بھی رہی ہے جس طرح سے خیبر پختونخہ کے وزیراعالہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ بات چیت جو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے مجھے تو علم نہیں ہے میرے تو علم یہی ہے کہ وہ اپنے صوبے کے مسائل کے حوالے سے ہی بات چیت کر رہے ہیں اگر کوئی اور بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے باقی ساری بات چیت کرنے کا تو جواز اور اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب خود ہی رکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے بھی کتنی کتنا فراخ دلی سے بات چیت کی ان قوتوں کو پیش کش کی حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جو خان صاحب کے گھر کے ساتھ ہوا جو ان کی شادی کے اوپر جو کیس چلایا گیا جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی جو ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا گیا اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ملک اور قوم کے بہتر مفاد میں ہی کر رہا ہے ہمان صاحب آج ویسے جو سوناریو دیکھنے میں آیا جو پریس کانفرنس آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی علی امین گنڈاپور صاحب وزیرالہ خیبر پختوں خواہ وزیر داخلہ موسن نکوی صاحب اور یہ وہی موسن نکوی صاحب ہیں جن کے حوالے سے آپ کی جماعت کہتی تھی کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے نو مائی کے اور عمران خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ انہوں نے تحریک انصاف پر ظلم کر کے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے سو پاکستان تحریک انصاف الائنڈ ہے جب آج گنڈاپور صاحب ان کے ساتھ ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آئی ایف سی بھی جو ہے اس کے طرح بھی اگر کوئی انویسمنٹس خیبر پختوں خواہ میں آئے گی تو وہ بھی قابل قبول ہے اور مل کر جو ہے وہ آگے بڑا جائے گا دیکھیں اس کا جواب تو علیوین گنڈاپور صاحب ہی دے نہیں لیکن پارٹی آپ کا بطور ایک پریسیڈنٹ آپ کی آپ ایک بڑے صوبے کے اپنی جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سو آپ کا رد عمل کیا ہے اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ڈسکس کریں گے نہیں لیکن اوائیڈ کرنا چاہیے تھا گنڈاپور صاحب کو یا خوشائن تھا یہ بات میرے خیال میں یہ ہفتہ ایسا تھا کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوئیں ہمارے دفتر کو گرانے کی کوشش کی گئی رہوف حسن صاحب پر حملہ کیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کو مزید جالی پچوں میں فائل کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو جس نے بہت زیادہ تلخی اور عدم استقام پیدا کیا پاکستان کی سیاست مجھے نہیں پتا دیکھیں محسن نکوی صاحب کا ایشو یہ ہے علی امین صاحب اگر ان سے ملے ہیں کہ محسن نکوی صاحب صرف وزیر داخلہ نہیں ہے وہ دی فیکٹو اس ملک کے وزیر آزم بھی ہیں وہ وزیر آلہ بھی ہیں وہ ایک بائننگ پورز بھی ہیں بظاہر اور اگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید ڈی فیکٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی وہی شہر چیئے ہیں تو آئی رہا کہ اس وقت جس کے ساتھ اختیار ہوتا ہے صبح کے معاملات شاید ولی امین صاحب نے یہ سوچا ہو کبھی صبح جس کے پاس اختیار ہے اسی سے میں بات کروں باقی جو لوگ جن کو بٹھایا ہوئے وہ تو بچارے اپنے اپنے چکروں میں لگیں تو مجھے نہیں پتا بہرحال یہ جب بات کلیر ہوگی ہماری پولٹیکل کمیٹی میں تو پھر میں واضح کوئی اس کے پر موقع پھر یہ آخر میں بتا دیجئے گا حماد صاحب جو آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر کیا قریشی صاحب کے مزید آٹھ مقدمات ان کے خلاف جو ہے وہ سامنے آگئے ہیں نو مئی سے متعلق سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اشارہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سائیفر کیس میں ممکنہ طور پر بہرحال زمانت ملنے کے باوجود جو ڈریل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرا یہ اندازہ ہے بالت بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا یہ اندازہ میری یہ رائے ہے کال انہوں نے جو چھٹی انانس کی ہے نا پورٹس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ چھٹی بھی انہوں نے اسی لیے انانس کی ہے کہ کل سائیفر کا کیس نہ سنا جائے کیونکہ وہ کیس کولیپس کر گیا ہے جس طرح عدد کا کیس کولیپس کیا جس طرح عدد درست کولیپس کر رہا ہے کیسز کولیپس کرتے جا رہے ہیں کیونکہ کیسز نو میں کے کیسز کولیپس کرتے جا رہے ہیں کیونکہ کیسز کی بنیاد کو ہی نہیں تھی کیسز کی بنیاد تھی کہ بس اندر ڈال کے حراسہ کرو پارٹی چھڑواؤ اور آگے کا کام کرو پارٹی ختم کرو وہ ہوا نہیں تو ہاں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لینا میں آپ سے بلکل متفق ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے کیسز کے اندر بائدہ بے یہ اللیگل ہے law یہ کہتا ہے and it's very clear کہ once you are arrested in one case you are deemed to have been arrested in all cases that you are being proclaimed or wanted in تو یہ انہوں نے غیر قانونی کیا لیکن یہ جو انہوں نے حربہ استعمال کیا کہ شاہ محمود صاحب کو نئے کیسز کے اندر فائل کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کی یہ اسی چیز کی نشانی ہے کہ سائفر کیسز کولیپس کر رہا ہے اور وہ شاہ صاحب کو مزید نہیں چھوڑنا چاہتے اور مزید اندر رکھنے کے لیے کوئی بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں یہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر ملک کا نظام نہیں چل سکتا یہ پریشر ککر کو آپ مزید سٹریس کے اندر لے کے جا رہے ہیں اور بار بار ہم نے جتنی ابھی تک وارننگز دی تھی ملک کی جمہوریت کے حوالے سے ملک کی سیاست کے حوالے سے وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں اور اب بھی ہم آپ کو یہی وارننگ دے رہے ہیں کہ اس سے عدم استقام بڑھے گا اور آپ عوام کو ایک کورنر میں پشھ نہ کریں رائٹ تینکیو سو مچ بہت شکریہ حماد عزر صاحب اس وقت ہم آئے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے بریک کی طرف بریک کے بعد جو واپس آئیں گے بلال عزر کیانی صاحب رینما مسلمی نواز اور ممبر آپ ہیں قومی اسمبلی کے وہ ہمیں جوئن کریں گے اور ہم بات کریں گے کل جو ہونے جا رہا ہے جنرل کانسل کا اجلاس جس میں نواز شریف صاحب ہمیں نظر آتے ہیں he is all set to become party's president ایک بریک کے بعد